جی اسلام علیکم لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اپنے پاس پانڈاز کے کچھ بیسک اپریشن اور اس کی انسٹالیشن دیکھی تھی سو آج ہم ای ڈی اے کا فرسٹ فیس کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا کلیننگ ہے اور جو ڈیٹا کی پری پروسیسنگ ہے سو ڈیٹا سائنس سیونٹی پرسنٹ آپ کا جو ڈیٹا سائنس والے لوگ ہیں وہ جو سپینڈ کرتے ہیں اپنا ٹائم وہ ڈیٹا کی کلیننگ پہ کرتے ہیں سو ڈیٹا جتنا کلینڈ ہوگا اتنا موڈل اچھا پرفارم کرے گا دیکھیں موڈل وہ ہی سٹیٹک سٹکس کے ہیں جیسے رگریشن ہے لوجسٹک رگریشن ہے ڈیٹا سائنس کے لئے موڈل کی امپرویمنٹ کرتے ہیں لیکن آگے پاس جو موڈل بنے ہوئے ہیں ان کی اگر ان پرفارمنس امپرویف کرنی ہے تو ڈیٹا جتنا اچھا کلینڈ ہوگا وہ اتنا اچھا پرفارم کرے گا سو ابھی ہمارے پاس یہ سی ایس وی کا ڈیٹا ہے سو اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس سی ایس وی کا ڈیٹا سو ہمارے پاس یہاں پر یہ پڑاوا ہے سی ایس وی اس فارمیٹ کے اندر سو اگر اسی طرح آپ کو میں نے بتاہا تھا سی ام ڈی لکھیں گے پاتھ آجے گا جوپیٹر نوڈ بک لکھیں گے سو انٹر کریں گے سو آپ این نوڈ بک اوپن ہو جائے گی میرے پاس نوڈ بک اوپن ہے سو اگر آپ دیکھیں گے میرے پاس یہ جو نوڈ بک ہے یہ اوپن ہے اور آپ کے پاس یہ اسی طرح یہاں پر اوپن ہو جائے گی سو سمپلی ہم نے کیا کیا یہ ہم اس بات پہ آئے اور اس کو ہم نے ریفرش کیا تو یہی بات فالا میرے پاس جو ڈیٹا ہے یہ سارا یہاں پر آ گیا اب میرے پاس یہاں پر تین ڈیٹا ہے تری ٹائپس کا ڈیٹا ہے ملک تری ڈیفرنٹ ڈومین کا ڈیٹا ہے ایک ویدر کا ڈیٹا ہے دوسرا ویدر کا ڈیٹا کسی اور پرپس کے لئے کلین کے لئے اور ایک ویدر بائی سیٹیز ہے سو ڈومین اس کی بارے لے کی ہے لیکن جو ڈیٹا کے اندر مسنگ ویلیوز ہیں ان کا جو ٹائپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے سو میں اگر یہاں سے فرسٹ والی کو اوپن کروں سو اگر آپ کو اس مائکروسوٹ آفیس نے آپ اس طرح اس پر ڈبل کلک کھو رہے ہیں تو اگر یہ ٹائب میں ڈیٹا یہ آٹومیٹکی کھل جئے گا سو اگر آپ یہاں سے دیکھیں سو آپ کو ڈیٹا نظر آئے گا یہ کومہ سپریٹڈ فائل ہے ملکہ کومے سے سپریٹ ہوئی ہے سو یہ ہمارے پاس دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کچھ مسنگ ویلیوز آ رہی ہیں سو دیز آر مسنگ ویلیوز سو ان کو ہم نے فیل کرنا ہے سو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو مسنگ ویلیوز ہیں اور اگر کوئی ویلیوز زیرو ہے اس میں فرق ہے مسنگ ویلیو کا مطلب ہے ٹائپنگ مستے کہ یہ ویلیو مست ہوگی آئی نہیں ہے اور اگر یہ آپ کے پاس یہاں پر کوئی ویلیو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایکشل ویلیو ہے پر وہ زیرو پڑی ہوئی ہے سو یہاں پر اسی طرح میں نیو پہ جاؤں گا ایک نوڈ بک تیار کر لیتے ہم اور اس نوڈ بک کا ہم ایک نام دیتے ہیں سو یہاں پر ہم دے دیتے ہیں ڈیٹا کلیننگ ون سو یہ فرسٹ فیز کے اندر ہے سو ہم اس کے اندر ڈیفرنٹ کریں گے سو دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پر یہ ڈیٹا کلیننگ ون یہاں پر ابھی آ گیا ہے اوکے جی تھوڑا سا ہم اس کو زوم کر لیتا ہوں جسٹ اوکے جی سب سے پہلے اب ہم نے کام کرنا ہے اپنا پانڈا کو لوڈ کرنا ہے فرسٹ فائل کو لوڈ کرنا ہے سو یہ آپ نے دیکھے نہیں ہاں پہ میں نے ون ٹو تھری لکھا ہے تو بھی ہم فرسٹ فائل کے اوپر کام کر رہے ہیں سو امپورٹ پانڈاز ایز پی ڈی اس کو میں نے رن کیا ڈی ایف ڈاٹ ریڈ سوری ڈی ایف اس ایکول ٹو پی ڈاٹ ریڈ سی ایس وی سو ریڈ سی ایس وی کے اندر میں یہاں سے اس طرح کرتا ہوں اس کو رینیم کر کے اس کا نام اٹھا لیتا ہوں اس کو یہاں سے میں رینیم کروں گا کنٹرول اے کنٹرول سی سو اور اس کو میں ڈی ایف کو یہاں پر انٹ کر لوں گا تو دیکھیں میرے پاس یہاں پر ڈیٹا آگیا سو پانڈاز کے اندر جو ڈیٹا ہمارے پاس مس تھا میں اس کو بھی ہاں کھول لیتا ہوں سو جو مس تھا اس کو اس نے این این سے ریپلیس کر دیا این این میں نوٹا نمبر یہ میں ایک مند ذرا سو میرے پاس یہاں پر این این جو ہے یہ جو نوٹا نمبر ہے یہ ایکچول ویلیوز مس ویلیوز ہیں میرے پاس یہ ٹیکسٹ میں بھی ہے سو اگر یہاں پر آپ ڈیٹ دیکھیں گے تو یہ ڈیٹ ایزا ساری ہمارے پاس سٹرنگ آ رہی ہیں سو میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا اگر آپ یہاں پر ڈی ایف ڈاٹ ڈے کریں گے تو آپ کے پاس پورا فرسٹ والا کولم آ جائے گا اور اس نے یہاں پر ہر رو کو ایک ایک انڈیکس نمبر لگا دیا ہے سو اگر میں اس کی ٹائپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ ویلیو کی ٹائپ کیا ہے سو میں اگر اس کو زیرو انڈیکس پر کروں تو میں فرسٹ ڈیٹ آ جائے گی اور اس کو اگر میں ٹائپ اس کی پرنٹ کرواؤں تو میرے پاس اس کی ٹائپ آ جائے گی جو کہ سٹرنگ ہے سو سب سے پہلے ہم نے اس جو ڈیٹ ہے اس کو ہم نے ٹائم سٹیپ میں کنورٹ کرنا ہے ایک طریقہ کہ میں اس کو مینولی ڈیٹا فریم کو بعد میں یہاں پر اپ ڈیٹ کر دوں نہیں تو ایک ریڈ سی ایس وی کے اندر بھی ہمارے پاس میتھڈ ہے پارس ڈیٹ کا سو میں نے پارس ڈیٹ کو کیا اور اس کے اندر میں نے کولم دے دیا اپنا ڈیٹ والا اس کو بھی بند کر دوں یہ کنورٹ کر رہا ہے اوکے جی سو میں نے یہ اس کو اس طرح کیا اور اس کو میں نے رن کیا سو دیکھیں یہ میرے پاس اب جو فارمیٹ ہے ڈیٹ اور ٹائم کا یہ ٹائم سٹیپ بن چکا ہے ٹھیک ہے سو اس کے بعد اب ہم نے سب سے پہلے جو اندیکسز آ رہے ہیں یہ جس نام 0 1 2 3 اس اندیکس کو ختم کر کے ہم نے جو ڈیٹ والا کولم ہے اس کو ایزا اندیکس ٹریٹ کرنا ہے اس کو ایزا اندیکس بنانا ہے سو اس کو بنانے کے لیے سو اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ہے ڈی ایف ڈاٹ سیٹ اندیکس کا میتھڈ ہے سیٹ اندیکس اور اس کے اندر ہم نے دے دیا ڈے گوما ان پلیس ٹرو سو ان پلیس ٹرو آپ کو لاسٹ آس میں بتایا تھا یہ ڈیٹا فریم کو اپ ڈیٹ کر دے گا اگر میں یہ ان پلیس اس اکول ٹو ٹرو سو اگر میں ان پلیس ٹرو نہیں لکھتا تو پھر مجھے اس کو ڈی ایف کے اندر اپ ڈی ایف کے اندر اپ ڈیٹ کروانا پڑے گا سو اگر میں نے ان پلیس ٹرو 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 ہوں اپ ڈیٹ بھی کر دے گا اس کے اندر فرق دیکھیں کہ اب یہ بولڈ ہو گئی ہے پہلے یہاں پر یہ بولڈ تھے اس سے ہمیں پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ وہی چیز انڈکس ہو گئی ہے پلس اب ان کا ڈیٹ ہمارے پاس یہاں پر آ چکی ہے ناو نیکس ٹیپ کے اندر ہم نے فیل اینے والا کام کرنا ہے فیل اینے سے مراد چکل ہم نے میتھڑ پڑھا تھا ان کو فیل کرنا ہے نورٹ ای نمبر ویلیوز کو اس کے اندر نہیں کروں گا میں ایک اور ڈیٹا فریم رہوں گا میں نے نیو انڈرسکور ڈی ایف اس اکول ٹو ڈی ایف ڈاٹ فیل اینے اور اس کو زیرو سے کر دیں پورے ڈیٹا سیٹ کے اندر ڈیٹا سیٹ سے مراد یہاں پر ایکسل کے فائل ہے پورے ڈیٹا سیٹ کے اندر جہاں جہاں ہمارے پاس اینے اینہ اس کو زیرو سے ریپلیس کر دو اور اس کے بعد میں نے ڈی ایف کو پرنٹ کر لیا سو اگر آپ دیکھیں گے میرے پاس جتنے بھی اینے این تھے وہ سارے میرے پاس زیرو سے ریپلیس ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی سو اس کے بعد اب ہم نے نیکسٹ کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہاں خور کریں گے ڈیٹا میں سو ہمارے پاس جو ایکچل میں ایونٹ تھا یہ بھی اینے این تھا اور اس نے ایونٹ کو زیرو سے ریپلیس کر دیا دیکھا جائے ہمیں ایونٹ یہاں پر سنی کی بجائے اگر کوئی ایونٹ نہیں ہے تو ہمیں نو ایونٹ یا انویلٹ ایونٹ آنا چاہیے تو ہم کولم وائز بھی فیل اینے کا میتھل لگا سکتے ہیں وہ کیسے لگائیں گے فیل اینے اور یہاں سے ہم دو سکیئر بریکٹس اور ڈکشنری کا یوز کر رہے ہیں سو ہمیں آپ کو ڈکشنری کا بتایا تھا سو یہ ڈکشنری بنائی میں نے اور ڈکشنری بنانے کے بعد کی ویلیو کا پیئر کی ویلیو کومہ کی کولن ویلیو ہم اسی طرح کرتے ہیں ڈکشنری میں آپ کو یاد ہوگا کی اور ویلیو سو پہلا ہمارے پاس کی ہے کولن ویلیو ٹمپریچر جس کو ہم نے کس سے ریپلیس کرنا ہے زیرو سے اگر انٹیچر ہے تو ہمیں ویلیو کے ساتھ یہ سنگل کولن لگانے کے ضرورت نہیں ہے ہم زیرو لکھ دیتے ہیں وینڈ سپیڈ کو کس سے ریپلیس کرنا ہے وینڈ سپیڈ کو بھی ہم کریں گے زیرو سے ایونٹ ایونٹ کو ریپلیس کرنا ہے ہم نے نو ایونٹ سے اور نو رن ایٹ سو آپ دیکھیں گے اب ہمارے پاس یہاں پر نو ایونٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو اس طرح آپ ڈکشنری سے کولن ویز فیل این اے کا میتھڈ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک میتھڈ آتا ہے فیل این اے فارورڈ اور ایپ بیکورڈ سو فارورڈ اور بیکورڈ فیل ہمارے پاس کیا ہے سو اگر آپ یہاں پر خور کریں کہ ہمارے پاس 32 اور 28 کے بعد جو ہمارے پاس زیرو آیا ہے یہ اکتل زیرو ہو گیا ہے سو ہمارے پاس یہاں پر فارورڈ فیل ہوتا ہے فارورڈ فیل ہوتا ہے فارورڈ فیل میں ہمارے پاس اگزامپل اس کی یہ ہے کہ آپ نے پچھلی ویلیو کو آگیا فارورڈ کیری فارورڈ کر دینا ہے سو جس طرح یہاں سے 32 ہے آپ اس کو یہاں ریپلیس کر دیں اس 28 کو یہاں ریپلیس کر دیں 32 کو یہاں ریپلیس کر دیں سو اسی طرح اس کو آپ یہاں ریپلیس کر دیں اس کو یہاں ریپلیس کر دیں اس سنو کو یہاں ریپلیس کر دیں سو اسی طرح آپ کے پاس یہ جو ہے اس کو ہم فارورڈ فیل کہتے ہیں اس کو ہم کیسے یوز کریں گے وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے ہم سمپلی نیو انڈرسکور ڈی ایف اس ایکوال ٹو ڈی ایف ڈوٹ فیل اینے فیل اینے کے اندر ہم نے میتھوڈ کا یوز کرنا ہے اس ایکوال ٹو ایف فیل فیل میں فارورڈ فیل جو بھی میں آپ کو بتایا کہ فارورڈ فیل کا مطلب ہے کریو فارورڈ کر دو اس کے بعد نیو انڈرسکور ڈی ایف کو ہم نے پرنٹ کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھرٹی ٹو ہمارے پاس ریپلیس ہو گیا سو یہ ٹھرٹی ٹو ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے فارورڈ فیل آپ کا ہمیشہ ادھر کام کرے گا جہاں پر پچھلی ویلیو اگزسٹ کر رہی تھی اور اگلی نان تھی اگلی ویلیو مز تھی اسی طرح نائن یہاں پر ہمارے پاس نیچے آگیا ہوگا ٹیکس ڈیٹا پر اس نے سنو کو یہاں نیچے لے آیا ہوگا اسی طرح ہمارے پاس بیکورڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم ریورس چلیں نیچے لیو کو اوپر لے کے چلیں جو ریورس والا ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں ریورس کے اندر ایکچول میں وہ یہ کرنا چاہا رہا ہے اب ریورس فیل کریں ٹھیک ہے جی ریورس فیل کریں ریورس فیل کریں this is بیکورڈ فیل ٹھیک ہے سو بیکورڈ فیل کے لیے ہمارے پاس وہی میتھڈ ہے صرف اس کو ہم نے F فیل کی وجہ بی فیل کر دیں گے تو یہ بیکورڈ فیل کریں گا سو بیکورڈ فیل کے اندر اس نے ہمارے پاس ہمارے پاس ڈیٹا کو فیل کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس چیز آتی ہے ایکسیز وائز فیلنگ سو آپ نے غور کرنا ہے بھی ڈیٹا کے اندر کہ ہم ایکسیز وائز فیلنگ کیسے کریں گے سو میں نے اس کو دوبارہ لکھا میتھڈ کو میں نے بی فیلی رکھا اور یہاں پر اب میں نے ایکسیز دی is equal to colum columns وائز سو columns وائز ہم ایکسیز بنا رہے ہیں سو آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس نے رین کو ادھر لے آیا تو ایکچل میں اس نے کیا کیا کہ اس نے column وائز چیک کیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا کس طرح آ رہا ہے اس نے دیکھا کہ آپ کے پاس یہاں پر نین تھا اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر بھی نین تھا سو اس نے ریورس فیلی اس طرح کیا کہ backward کی بجائے column وائز اس نے چیک کیا سو column وائز اس کی ویلیو یہاں پڑے بھی تھی تو اس نے یہ column کی ویلیو backward بھیجی یہ column کی ویلیو backward بھیجی یہ column کی ویلیو backward بھیجی سو یہ فیلیو جو ہے ایکسیز وائز وہ column کو اس طرح use کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ sunny 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 اس لئے repeat ہو گیا تو backward فیلیو کے اندر جو ہمارے پاس axis ہے وہ ہمارے پاس اس طرح آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک method ہے جس کو ہم interpolate کہتے ہیں interpolate کو اگر آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ کے اوپر interpolate اس طرح کو ایک ایک ملد پوائنٹ کو زاہر کرتا ہے جس طرح اس کو میں اگر اگر یہ تھوڑا سا بیسے بلر ہو گیا لیکن یہ ملد پوائنٹ ہے دیکھیں x1 اور x2 کے اندر جو interpolate کا ملد ہے اس فارمولی کے طرح نکالتا ہے اب اس کو ہم نے کیسے لے کہ آنا ہے اس کے لئے سمپل کچھ نہیں کرنا آپ نے new ڈی ایف is equal to ڈی ایف ڈاٹ interpolate اور new ڈی ایف کو ساتھ آپ print بھی کریں دیکھ رہے ہیں اس نے اس نے interpolate بنایا دیکھیں یہ miss تھی ویلیو ہماری میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں ایکچول میں جو ہمارے پاس یہ والی ویلیو تھی یہ miss تھی ٹھیک ہے so miss ویلیو کے لئے اس نے کیا کیا اس سے پیچھے والا اور اس سے forward والا کا midpoint نکال دیا آپ کے پاس جو یہاں پر یہ 32 والا تھا اس کے اندر اور اس کے اندر کا اس نے midpoint نکالا so this is called interpolate ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر یہ غور کریں آپ اس میں ایک چھوٹا سا ہمارے ساتھ problem یہ ہے کہ interpolate کا جو method ہے نا وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں اس کی وہ ہم نے دیکھنی ہے دیکھیں یہاں پر اگر میں یہ date کو دیکھوں سا یہاں پر ہمارے پاس date ہے first اس کو circle کر دیتا ہوں یہ date ہے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو actual month ہے sorry یہ month کی ہے month یا date ہے اس میں ہمیں کوئی سے concern نہیں ہیں actual میں یہ sorry یہ ہمارے پاس month یا first month کے اندر اگر اتنی ہوئی ہے یا second month میں یا date wise بھی ہے so ان دونوں میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا difference ہمارے پاس کیا ہے so اس کا اس سے جو difference ہے دیکھیں یہاں سے یہاں تک oh sorry اس کو میں یہاں سے یہاں تک میرے پاس ایک سے اس کے بیچ میں دو دین ہے date number 2 اور date number 3 یا month number 2 اور month number 3 یہاں سے یہاں تک ایک کا فرق ہے so یہ جو دو data ہیں یہ آپس میں قریب ہونے چاہیے تو یہ 28 کے قریب کی value یعنی 28 کے قریب کی value ہونی چاہیے so اب آپ چیز کو سمجھیں کہ اس سے difference زیادہ ہے اور اس سے اس سے difference کام ہے تو یہ جو 30 والی predict ہوئی ہے value predict تو نہیں ہے actual judge ہوئی ہے جو بھی so وہ اس کے قریب ہونی چاہیے so اس کے لئے ہمیں یہاں پر interpolate کے اندر ہم time کا method لگائیں گے تاکہ وہ time کے لحاظ سے interpolate کو چیک کریں so time کے لحاظ سے interpolate کو چیک کرنے کے لئے simply آپ نے method اندر ڈال دینا ہے time so اس کے اندر میں simply ایک method ڈالوں گا is equal to time so دیکھیں اب اس نے یہ 28 سے قریب قریب ترین value کو لے کے آیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ data اس طرح ہوتے ہیں جن کو ہم drop کر دیتے ہیں for example وہ data ہماری use کے نہیں ہوتے تو ہم ان کو drop کر دیتے ہیں ابھی تو ہم نے fill any کیا نا fill کیا ان کو both of our data delete کرنا چاہتے ہیں so آپ کے پاس new ڈی ایف is equal to ڈی ایف ڈاٹ drop any so ساری rows delete جو ساری drops ہو جی so اب اگر دیکھیں جائے ہیں تو ہمارے پاس یہ data boot کام ہو گیا لیکن اس نے وہ row delete کر دی ہیں جس میں ایک بھی nan آ رہا ہے so اس کے اندر اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ساری nan ہوں تو ہی drop کرو باقی بیسے نہ کرو تو اس کے لئے آپ ایک how کا method use کر سکتے ہیں so آپ نے اس کے اندر how is equal to all کر دی رہا ہے so اب اس نے باقی انہیں retain رکھیں ہیں لیکن ایک value جو کہ آپ کے پاس یہ تھی جس میں complete تھا اس نے وہ delete کر دی ہے تو how کو method کو آپ اس طرح use کر سکتے ہیں پلس اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی ایک چھوٹا سا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ کے ہاں پر کچھ روزی مس ہیں جیسے ایک کے بعد ڈریکٹ چار آ رہے ہیں پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ باقی ٹھیک آ رہے ہیں سو جو یہ month ہے نا انہوں سے کچھ month ہی miss ہیں جیسے 2 3 4 اب یہ missed ہے اس کے لئے بھی ہم اس کو generate کر سکتے ہیں nan کے ساتھ سو ہم لیا ڈاٹا ٹائم لیا تو ڈاٹ 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 ہم رینج دیتے ہیں zero one سے لے کے zero one ڈوزن سیونٹین کوما zero one ڈیش الیون ڈیش ڈوزن سوری ڈیش ڈوزن سیونٹی سو ہم نے first اور last date اٹھا لی پلس اس کے اندر ہم نے اس کے انڈیکسز جو ہے وہ date time کے ثورت نکالے pd.date time index ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے جو پرانے dt پاس کر دیا اور جب یہ ہمارے پاس چل جائے گا تو end میں ہم ڈال کے اس کو re-index کر لیں گے idx سو دیکھیں ہمارے پاس یہ two اور three کی دو روز تیار ہوگی جو کہ complete n an کے ساتھ ہیں سو اب ان کو پرم انٹرپولیٹ یا کوئی بھی method اس کو ہم لگا سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ایک اور file دیکھیں جس کے اندر ہمارے پاس کچھ anomalies ہیں یعنی کچھ data pattern اس طرح کے جو بہت دور کی ہیں جس طرح یہ 32-5x9 ہے یہ ہے سو ان طرح کی کام کے لیے ہم replace کے methods use کرتے ہیں تو اب ہم اس two والی کو import کریں گے then پھر ہم replace کے method بھی تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں جیسے import impo import pandas spt اور numpy بھی import کریں گے کیونکہ ہم نے اس کی جگہ actual میں تو اب ہم نے fill na نہیں کرنا fill نہیں کرنا ہمارے پاس naan ہے ہی نہیں اب پہلے ہم نے اس data کو nan بنانا ہے سو اس کے لیے ہم numpy کا ایک method ہے جو directly اس کو کر دے گا جو ہم as np پھر numpy کو بھی use کریں گے اگر اسی طرح df.pd.df is equal to pd.read csv چھیک ہے جی اور اس کے اندر اب ہم اپنی second value file کو import کریں گے so ctrl a c c اور اب ہم parse نہیں کر رہے کیونکہ ابھی ہمیں parsing والا کام نہیں چاہیے so ابھی ہمارے پاس یہ آگیا triple nine والا تو simply ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اب ہم نے replacing شروع کرنی ہے so replace کرنے کے لیے ہم نے nan سے replace کرنا ہے تو وہی new underscore df is equal to df.replace minus ہم اس کو copy کر لیتے ہیں کیونکہ یہ count کرنا coma اس کو کس value سے replace کرنا ہے np numpy کا آگے سے nan کے ساتھ تو اب ہمارے پاس sorry nan new underscore df ٹھیک ہے جی so یہ اب ہم نے replace کر دی ہے so یہاں پر یہ triple nine جو ہی ہے as a string کا آ رہا تھا so میں نے اس کو encode کر دی کیونکہ direct integer سے نہیں ہو رہا تھا so ہمارے پاس یہ new df آ گیا اب ہمارے بس یہ اس کی replacement ہوگی بہت دفعہ آپ کے پاس multiple data ہوگا list کے اندر یعنی کہ ایک نہیں ہوں کا pattern multiple جسنا یہ five bar nine ہے five bar eight بھی ہے so آپ ایک list بھی pass کر سکتے ہیں so وہ کیسے کریں گے آپ dot replace کے اندر two underscore replace کا method use کریں گے sorry replace اور two underscore replace as equal to آپ یہاں پر ایک پوری list دے دیں گے so اب یہاں پر آپ multiple values دے سکتے ہیں جیسے کہ کوئی ایٹ 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 ہے comma value کو ڈریکٹ لاب zero کر دیں بے شک so یہ ہمارے پاس جو new df ہے یہ بھی replace ہو گیا so دیکھیں مسارے ہمارے پاس zero one گیا ہے اسی طرح ہمارے پاس dictionary کا بھی طریقہ ہے کہ ہم multiple columns کے اندر different patterns کو replace کر سکتے ہیں so میں اگر اسی کوٹ کو اٹھاؤں control a icon so اب ہم نے اس کے اندر simply dictionary تھیار کرنی ہے simple dictionary تھیار کرنے کا طریقہ آپ ہم بتایا تھا curly brackets enter key comma value key comma value key comma value so کون سی کی ہے temperature اس کے اندر کون سا پیٹرن ہے ہمارے پاس triple nine والا ونڈ سپیڈ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے اس کے اندر بھی triple nine ہے اور ہمارے پاس جو event ہے اس کے اندر zero ہے اور ہمارے پاس جو event ہے اس کے اندر zero ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آجیں گے ڈکشنری سے باہر اور ادھر وہی دے دیں گے np.9 اور اس کے پاس دی ایف کو print کر لیں گے سو آپ نے دیکھا یہاں پر zero بھی ہو گئے اور یہ بھی ہمارے پاس سارے پیٹرن چال پڑے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس directly ہوتا ہے کہ ہم mapping کے through کر لیں mapping کے through ہمارے پاس یہی طریقہ ہے ڈکشنری کا لیکن وہ تھوڑا آسان ہو جائے گا اب ہم اس کو یہ نہیں بتا رہے کہ temperature میں اب ہم column wise نہیں بتا رہے کہ column search کرو ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی triple nine یہ والا جو ہے forward nine ہے اس کو direct replace کر دو np.nan سے np.nan اسی طرح جہاں پر نو event آیا ہے جو ہم نے last class میں کہتا ہے نو event اس کو replace کر دو بشک سنی سے اس کو بشک آپ نکال دیں اور کیونکہ اب یہ name دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم directly ہر column wise ہی اس کو کر رہے ہیں سو یہ آپ sorry ادھر یہ رہ گیا column key value pair ٹھیک ہے جی سو یہ ہمارے پاس طریقہ ہے سو آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ data میں دیکھیں ایک last thing ہم اور دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر mph آ رہا ہے یہاں پر foreign height آ رہا ہے سو کبھی ایک بار ہمارے پاس نمبر والے column میں اس طرح alphabet آ رہے ہیں کبھی alphabet کوئی foreign height f سے دے رہا ہے کوئی small f سے دے رہا ہے کوئی complete foreign height لکھ رہا ہے کوئی nan complete لکھ رہا ہے کوئی nan small capital لکھ رہا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ regular expression کا use کرنا پڑتا ہے سو regular expression ایک pattern ہوتا ہے جس کو ہم ایک string کے اندر سرچ کر کے پہنچ سکتے ہیں سو اگر آپ یہاں پر یہ regular expression کا کوئی بھی website کھولیں سو آپ کو یہاں پر یہ مل جائے گا سو regular expression ہر programming language کے اندر کسی string کے اندر pattern کو ڈھونڈنے کا طریقہ ہوتا ہے سو جس طرح یہ فرسٹ والی website میں اس نے ایک pattern دیا وہ بھی ہوگا جس طرح یہ اس نے pattern دیا اور یہ وہ pattern highlights ہوئے میں ہیں کہ جہاں جہاں یہ regular expression اس کو میرا تو 27 matches اس کو حامل گیا سو ہم اس طرح پیٹرن کا بھی use کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے ہم simply اسی طرح ڈی ایف ڈاٹ ڈی پلیس کر دیں گے اور اب temperature کے اندر ہم دیں گے ہاں regular expression ہم نے دیا ہے capital a سے z ہو a-z ہو یا small a-z ہو یہ والا ہم دے دیتے ہیں ادھر بھی ٹھیک ہے اور اب ہم اس کی ضرورت نہیں ہے event کے لئے ہم نے کہا کہ capital a سے z تک یا small a سے z تک یہ small ہے یہ capital ہے سو یہ hybrid بھی ہوگا اور یہ capital ایک small اثاروں کو دیکھ لے گا کوئی ایسا بھی آپ کے ساتھ match ہوتا ہے اس کو آپ replace کر دو null کے ساتھ کومہ آپ نے یہاں پر یہ بتانے اس کو کیسے بتا جائے گا دیکھیں replace کے method میں ہم نے تو بھی بتایا ہے یہ regular expression ہے یہ چیز اس کو as a string ڈھونڈے تو ہم نے regular expression true کر دینا ہے سو ہم نے یہاں پر کرنا ہے r e g e x is equal to true سو اب آپ کا یہ mp h f یہ سارا clean ہو جائے گا سو دیکھیں آپ کا یہاں پر سارا کے پاس clean ہو چکے ہیں لیکن اس میں ایک نقصان ہوئے ہیں ہمارا جو event والا ہے اس نے اس کو بھی اڑا دیا ہے ملرس کو delete کر دیا ہے سو ہمیں یہاں پر یہ event والی چیز کو اس چیز سے بچانا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ event والا چل سکے سو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر جب ہم اس کی کوئی advance چیزیں پڑھیں گے سو ہمیں تھوڑا سا سمجھ آئے گا ابھی ہم نے نیکسٹ کلاس کے اندر پانڈا کی congatination اور پانڈا کی groupings وغیرہ کرنی ہے سو آپ نیکسٹ والی کلاس میں دیکھیں کہ اس کے اندر کیا آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو کیسا بگیں جب تو کumanت بھ arrives کمیٰ کرنے میں تمہاری صرف ٹام حلیٰ شکل ا�니다